اسلام علیکم آج ہم بیر اور مٹر کے ہوایت پر بات کریں گے بیر کو غریبوں کا سیب بھی کہا جاتا ہے بیر ایک شیرین اور غزائیت کے لحاظ سے امدہ پھل ہے کچھا بیر نقصام دے ہے طبیعت بار سے پکا ہوا میٹھا بیر تاثیر میں کسی بھی سیب سے کم نہیں ہے اس لیے گاجر کی طرح اسے بھی غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے بیر میدے کی کئی خرابیوں مثلا جلن تضابیت میں مفید ہے انتڑیوں کو تقویت دیتا ہے بینائی تیز کرتا ہے تھکن اور بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے بیر کے ستو آنٹوں کے السر میں بہت مفید ہیں ٹوٹی ہوئی خرابی پر بیر کی گھٹلی کے قوام یعنی گھڑے شیرے کا لیپ کرنا خرابی کو جوڑنے اور درد دور کرنے میں مفید ہے اس قوام کو بچوں کے تلووں پر لیپ کرنے سے وہ جلدی چلنا شروع کر دیتے ہیں بیر کا رس دل کو تسکین دیتا ہے بیچینی اور گبرارڈ کو دور کرتا ہے بیر کا جوس دل کے تیل میں ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے بیر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں بیر امراض جگر گردوں کی خرابی جسمانی کمزوری آزمے کی خرابی دور کرنے بھی مفید ہے بیری کے پتوں کے بھی بہت سے فوائد ہیں بیری کے پتوں کے بھی کثیر فوائد ہیں ان کا استعمال ناسود یعنی وہ زخم جو ختم نہ ہوتا ہو فوڑے، پنسی، خانسی، دمہ، نقصیر، بالوں کا گرنا، کینسر، شوگر، ٹی بی، دل گردے کے امراض میں بہت مفید ہے بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے کر نہانا جادو سے احفاظت کیلئے بھی مؤثر ہے اسی طرح مٹر کے بہت سے مٹر ایک خوش رنگ، ذائقے دار، عوام و خواس میں مقبول اور موسم سرما میں پائی جانے والی سبزی ہے جسے مختلف چیزوں کے ساتھ مختلف انداز میں پکایا جاتا ہے اس کی تاثیر گرم اور خوشک ہے مٹر خون پیدا کرتا ہے جسم پر گوشت بڑھاتا ہے قبض کشا ہے ورم کو دور کرتا ہے بلگم کو دور کرتا ہے مٹر میں آئرم اور مختلف فٹامنز ہوتے ہیں جو جسم کو ترو تازہ رکھنے مضبوط بنانے اور بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد فرام کرتے ہیں مٹر میں کیلوریز کم اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو وزن گھٹانے میں بہت معاون ہے ابلے ہوئے پسے ہوئے مٹروں کا پیس چہرے پر لگانے سے جھوریاں داگ دبے اور دانیں فوسیاں یعنی کہ پمپل ختم ہو جاتے ہیں مٹر میں پائے جانے والے اجزاء کولیسٹرول کو کم کرتے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں جیسے ہارٹ اٹیک بغیرہ کے خلاف لڑتے ہیں شگر یعنی کہ ڈائیبوٹیز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں چوٹ والے یا جلے ہوئے زخم پر پسے ہوئے مٹروں کا پیس لگانا جلد میں جلن کو کم کرتا ہے مٹر کا استعمال پیٹ اور آنٹوں کے کینسر سے بچاتا ہے مٹر میں فولک ایسٹ ہوتا ہے جو زمانہ حمل میں بچہ بچہ دونوں کے لئے بہت مفید ہے اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہوگا اسے مٹر استعمال کرنے چاہیے کہ مٹر نہ صرف دماغ کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ یاداشت کو بھی بہتر بناتے ہیں کچھے مٹر نہ کھائیں کہ ان سے بعض لوگوں کو پیٹ تک کی شکایت بھی ہو سکتی ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں